اسلام علیکم فرنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنٹ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شادی کر کے آپ کس طرح سے پاسپورٹ لے سکتے ہیں شادی کر کے سب سے آسان طریقہ پاسپورٹ لینے کا کون سا ہے کون سا طریقہ آپ کو اپنانا چاہیے کس کنٹری میں آپ کو شادی کرنے کے لیے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے نئے ہیں تو چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں زیادہ تر لوگ باہر اسی وجہ سے جاتی ہیں کہ کسی دوسری کنٹری جا کر سیٹل ہو سکیں زیادہ پیسے کما سکیں اور کسی دوسری کنٹری کا جا کر پاسپورٹ یا ٹیمپریری ریزیڈنٹ یا پی آر حاصل کی جا سکے تو کافی زیادہ لوگ غیر قانونی طریقے سے بھی جاتے ہیں اور کافی زیادہ لوگ ہیں جو لیگل طریقے سے جنون طریقے سے ویزا لے کر بھی جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو شادی کے حوالے سے اگر آپ شادی کے ذریعے پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں جو سب سے یوربین کنٹری کا جو سب سے آسان کنٹری ہے جو آپ کو اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ تین سے چار سال کے اندر اندر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے وہ کنٹری ہے پولینڈ پولینڈ میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو چار سال کے اندر اندر تین سال کے اندر اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تین سال آپ نے وہاں پر رہنا ہے اپنے جو مکمل طور پر آپ کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ آپ نے تین سال مکمل رہنا ہے کیونکہ تین سال آپ کے اوپر وہ نظر رکھیں گے کہ کہیں آپ فیک شادی تو نہیں کر رہے پیپروں کی وجہ سے شادی تو نہیں کر رہے کافی زیادہ لوگ اس طرح کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں ان لیگل طریقے سے پیسے دے کر لڑکی کو تین سال اپنے ساتھ رکھتے ہیں شادی کرتے ہیں پیپر کے ساتھ پیپر میریج کرتے ہیں اور اس کے بعد تین سال کے بعد جب اس کو پاسپورٹ، ٹیمپریری ریزیڈنٹ یا پی ایر مل جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیتی ہیں تو کافی زیادہ اس طرح کی لڑکی پولینڈ میں موجود ہیں یا پھر کسی دوسرے کنٹریز یا آکے پولینڈ میں اپنا اس طرح کا بزنس کرتی ہیں کہ پاکستان میں انڈین بنگلائی دیشن کو پیسے دیتی ہیں یہ جو قیمت ہوتی ہے یہ آٹھ ہزار یورو سے لے کر بیس ہزار یورو تک بھی ہوتی ہے آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے کافی زیادہ اس میں جو سرکاری دافتر کے جو بڑے بڑے افسر ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شمولیت رکھتے ہیں اس طرح کے کاموں میں تو اگر آپ کسی یوروی یونین کے کنٹری میں جا کر شادی کر کے پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں تو پولینڈ سب سے بیسٹ آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ اگر آپ کسی لڑکی کو ڈوننا چاہتے ہیں شادی کے لیے تو وہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی پیسے دینے پڑیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے جو جلدی سے جلدی جو پاسپورٹ دیتا ہے یوروین کنٹری میں شادی کر کے وہ پولینڈ ہے اگر آپ بنسبت پولینڈ کسی دوسری کنٹری جا کر پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں شادی کے ذریعے جرمنی اٹلی فرانس پین ناروے ڈیڈ مارک تو وہاں پہ آپ کو تو تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سالہ آپ کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے آپ کے بچے ہوتی ہیں تو آپ کی جو فائل ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو سب سے بیسٹ کنٹری ہے یوروی یونین میں میں وہ پولینڈ ہے پولینڈ اگر آپ جاتے ہیں شادی کرتے ہیں تو تین سے چار سال کے اندر آپ کو پاسپورٹ ایزیلی مل جاتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسندہ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے نئے ہیں تو چینل تیچ ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے مل دے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ